ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وَتُعِذُّ مَنْ تَشَا وَتُذِلُّ مَنْ تَشَا بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ صدق اللہ مولانا العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّا كِرِيمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيِّهِ وَسَلَّمَا مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا لَنْنَبِيُّ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي یا حَبِيبَ اللَّهُ ایک مرتبہ پھر پیار مر پڑو وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي یا مُرَادَ الْمُشْتَقِينَ وَالَا آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا مَكِينَ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ نحایت ہی واجب الاحترام بزرگو نوجوان ساتھیو عزیز بچو قابلِ قدر مائیو بہنو اور عزیز بیٹیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ دے کرم نال انہیں پاک گھر دے اندر جمعہت المبارک دیس مقدس مجلس میں اللہ رب العزت ساڑا مل بیٹھنا ساڑی نجات دا سامان بنائے اور قدم قدم تے کروڑا رحمتاں اور برکتاں عطا فرمائے حضرات جس دور چو اسی گزر رہے ہیں یہ دور ایک بہت بڑے فتنے ہیں دا دور ہے ہر روز ایک نیا فتنہ جنم لے رہی ہے قدرِ صحابہ دی توہین ہو رہی ہے قدرِ آلِ بیعت دی بیعذبی ہو رہی ہے قدرِ اولیاء امت دی خلاف بک بک ہو رہی ہے قدرِ شائرِ اسلام ان اپا مال کرن دی ناکام اور ناپاک کوشش کی تھی جا رہی ہے خطاب تو پہلے میری بات اے دل دی تختیت نوٹ کر لو کہ اسلام ایرین واسطے آیا ہے مٹن واسطے نہیں آیا ساڑھے رسول نے ساڑھے تک دین پہنچان واسطے جیڑیاں، اوکھیاں، منزلان، بے خیاں جنا مشکلات نالواستہ پیہا کرنیاں تو لنگ یہ تو اٹھا میرے نبی ساڑھے تک دین پہنچان واسطے پتھر کھانے پہنے زہرہ دے بابا نو نبی اکرم نورِ مجسن نو موڑ موڑتے تنک کی تا گیا ہے مگر قربان جائیے رسول اللہ دی حمد تو سرکار دی آدم تو نبی اکرم سرورِ عالم نے فرمایا دنیا نے کوئی طاقت میرے پائے سبادش لگزش نہیں پیدا کر سکتی میں جو کلمہ ہم کہہ رہے ہیں کہندہ روانگا اور میں امت تک پہنچاں کے ربطہ پیغام چھوڑاں گا بدقسمتی نال ہر دور میں جیسے لوگ پیدا ہوئے اجکل اکنے کی نیا فتنہ اٹھے ہے میرا جسم میری مرضی چند بغیرت عوارہ قسم نیاں عورتہ نے اس نارے نو بلاند کیتا ہے میرا جسم میری مرضی اے بغیرت عورت تیرا جسم بھی نہیں تیری مرضی بھی نہیں جسم اس دے جنہیں بڑھائے ہے تو کیسی تیری حقیقت کی یہ تنہوں اپنے حسندے بڑا مانے تو تب ناپاک قطرہ ہے اس قطرے تیرا اپنے ایڈی سونی تصویر بنا دیتی وَالَّذِي يُصَدِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَا يَشَا میں روایت نہیں آیت پڑھ رہے ہیں رب نے فرمایا میں ہی ہوا جنہیں تو علیا ماما نیا نعمہ وی تو علیا صورتا اپنی مرضی نل بلائیا مرضی میری چلی میری چلے گی مرضی چلی اور میری ہی چلے گی اس واسطے کے خالق میں آ اور مالک بھی میں آ رب نے فرمایا میرے محبوب اکران کر دے قول سجدہ تُو کہا ہے اللہم مالک الملک اللہم مالک الملک اللہم مالک الملک یہ سب جانتے رہے ہیں زمین و آسمان تیرے نہیں اللہم مالک الملک تُو تِو ملک منتشا جانتے رہے ہیں اللہم مالک الملک تُو تِو ملک منتشا وَتَنْغِ الْمُلْكَ مِمْ مَنْتَشا وَتُو اِزْو مَنْتَشا وَتُو اِزْو مَنْتَشا جَئَا بِكَرْ شَئِرْ اِنَّكَ عَلَىٰ کُلِ شَئِرْ الْخَبِيرِ تُو تِو مَنْتَشا لَجَلَالُو والما ninguém بے مائبو بی啦 Ar خالق بھی میں فالق بھی میں راضق بھی میں صبتار بھی میں آپ دے قہار بھی میں نہ تُو اپنی مرضی نہ لائے نہ تُو اپنی مرضی نہ جانے آیا بھی مرضی نہ جائیں ninety میری مرضی نال اے بہیار بغیار اطار تو جو رب تیری آنکھا لے لے مرضی کس دی جے تیرے حسن اتباع کر دیتے مرضی کس دی نبی نہ ہو جامیتے کس دی مرضی تیرہ تیب آخراب ہو جائے تک دی مرضی جے پیر تو معذور کر دیوے کہ کس دی مرضی اللہ برمادہ خبردار اپنی اپنی مرضی نہ کریں مرضی میری ہے میری چلے بھی اللہ ہوا میاں صاحب نے فرمایا نہ کر بندیا میری میری نہ کر بندیا میری میری اوہ نہ میری نہ تیری اے چار دھیارے اے تھی رہنا کہ پھر قبر بھی ڈھے بھی ڈھے بھی ڈھے تکدیر ڈھے رسال ڈھے سلام ڈھے حیدری ڈھے ترکت صاحب زادہ پیر محمد عزبقر صاحب ششتی انہاں پہ یارتانو پتہ ہی کوئی نہیں مسلمان دا مانا کیے میں ذمہ داری دل کہہ رہے ہیں مسلمان دا مانا علماء نے کیتا ہے اوہ اوہ جنہی نکیل مالک دے آتی چوبے یہ مسلمان دا مان ہے اوہ اوہ جنہی نکیل مالک دے آتی چوبے تیری کوئی مرضی نہیں یہو دی مرضی ہے تیری کتنے اعتدال اللہ فرمان دے تو اپنے آپ تے غور کرتے نہیں کی میں تیری اپنا شاکار بنائے خالق آدم آلہ سور اللہ فرمان دے میں تیری اپنے سورت بنائے میں کتنا سوار کے تیری بنایا یہ ایک کا چھوٹا ہوں دا ایک لمبا ہوں دا تو کتنا برا ہوں دا ایک اوپر ہوں دا ایک نیچے ہوں دا تو کتنا برا ہوں دا ایک اکھ متھے تھی ہوں دی ایک آتے تھی ہوں دی تو کتنا برا لگ دا اللہ فرمان دے میں کس طرح تنوں سوارے ہے میں تیری آزا برابر رکھے نہیں جیسے بنان میں جیسے میری مرضی ہے جیسے بان کے پھر تو اپنی مرضی نہیں کر سکتا میری مرضی تھی چلیں گی جو مرضی میری ہوئے گی وہ ہی مرضی تیری ہوئے گی ہاں ایک سوڑا کرنا ہے تُو دنیے درے کے میری مرضی مان جو تُو میری مان نہ نہیں پھر جو تُو آنکھیں گا میں تیری مرضی مان نہ اللہ اکبر وہ قرآن پاک دی کہا ہے تھی اللہ فرمان دا یمہ اللہمہ یشاہو و یثبت حجیف تخار اسے انصاب اللہ فرمان دا میں جو چاہنا مٹا نہ تھی جو چاہنا لکھنا جو چاہنا مٹا نہ تھی جو چاہنا لکھنا کیوں وَإِنْدَوْ أُمُ الْكِتَاب اللہ فرمان دا کتاب میری اپنی کوئی ماما لگتا ہے منو لوگ کے میں کتاب دا مالے کا ہوں میں جو چاہنا مٹا دے تھی جو چاہنا لکھنا میں اپنے بابا جی رحمت اللہ علیہ کرو پوچھیا میں کیا بابا جی یہ اللہ فرمان دے اب میں جو چاہنا مٹا دے تھی جو چاہنا لکھنا تھی لکھیا تھی تان جاندہ بھا لکھ لگو کدھر پول نہ جائے اصلا ڈیریاں بڑھائی ہوں نہیں ہے نی لکھ لینے ہوں ایک کو مقصد دون دے لکھ لگو کہ یاد دانی تکیر ہوئے کہ درے ذہن چو نکل نہ جائے پول نہ جائے لکھیاں تان جاندہ جو پولن دا خطرہ ہوئے تھی مٹایا تان جاندہ جو غلط لکھ دیتا ہوئے ہاں آجی یاسین صاحب ناؤ غلط لکھ دا تھی ناؤ پول دا تھی جدو غلط لکھ دا نہیں تھی پھر مٹان دا کیوں اتنی غلط غلطی ہوگی غلط نہ لکھ بیٹا ان مٹا دی نا 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 یہ کوئی ساری کتاب اللہ فرمان دا یا مہلہ ما یشا و یصبت و انہو ام الكتاب دو تلتان دا مٹا دینے جو تلتان دا لکھ دینے کتاب دا مالک میں کتاب میری باگا جی رب مطلع اللہ روک کے فرمان لگے بیٹا منو محسوس سے ہوتا ہے اللہ فرمان دا نا منو لکھن دی لوڑے نا منو مٹان دی لوڑے نا کو بلن دا خطہ ہے نا میں کہہ دے غلط لکھنا ہے گال اتنی ہے کوئی یار کہندہ لکھ دے لکھ دے نہیں کوئی کہندہ مٹھا دے مٹھا دے نا بس لوگ بندہ اس مند اللہ فرمان دے خدا بندے سے خود پوچھے بتاؤ تیری نظر آ گیا ہے پھر رب پسندہ دا سو تیری کی مردی ہے کہا کو تیری مردی نہیں مردی اسے نہیں چلے گی اللہ اکبر عورتانو بنا شوق مردان دے برابر نانتے کیسی مردانی مناظر آدم مولانا مولانا رحمت اللہ علیہ اس ربی آپ نے جیلم تغریر کیتی ہے عورتان دے عقوی جلسہ سی تو مولانا نے فرمایا بی بیو تسی کس گلتیں برابری کر دیا کیری گل مردان موتے داری یہ تسی موتے کوئی مولانا کیونکہ مناظر سنان مرد کھلو کے پشاپ کر لینے تسی کھلو کے کر سکتی کس گل بھی تسی برابری کر سکتی ہاں ایک گل بھی تسی برابری تسی بھی محمد مصطفی کنیز محمد مصطفی سب رسول اللہ غلامہ مدینہ تائیدار میں غلامہ بھی لڑی بھی جسی پروہ لوگا عردوں کس نے عزت دیتی اسلام نے دیتی میں دیکھے جا کہ عرد دیتے قدر ہی کوئی نہیں عردوں تکیشو پیپر دیتا استعمال کیتا جا رہی خدا دی قسم عرد سیرت اگر عزت بھی پک رکھی فاطمہ باب نے رکھی اسرین دیتانے رکھی رکھی بچیاں زندہ دفن کیتا جانتا سی زندہ در گور بچی نو رکھ مٹی پا دی غالب میں نے تنور کیتا سی حضرت ساس بن ناجی نبی پاک بہت پیار سی اور مکہ رئیس آزم سان بہت بڑے امیر سان کلمہ پرن تو بعد ایک بار سرکار دی محفل اچھے بیٹھے ہوئے آقا فرمایا ساسا کی کہنا چاہنا یا رسول اللہ اے فرماؤ کفر دے زمانے کوئی نیکی کیتی ہوئے ادھا عجر بھی اللہ دین دے کفر دے زمانے ساسا کہنا کہ یا رسول اللہ تسی جان دے اللہ نے میرے بڑا کرم کی تے میں امیر ترین آدم سیکڑو میرے غلام نے سیکڑو میرے کنیزہ نے میری بہت بڑی اویلی کئی میرے مکان نے زمین دا پتہ کو نہیں یا رسول اللہ بہت بڑا امیر اللہ نے بنایا یا رسول اللہ ایک مرتبہ میرے دو اونٹ گم ہو گئے اور میں تیسرے اونٹ سے بیٹھ کے اپنے اونٹ تلاش کرن واسطے نکل بیا چلدا چلدا میں عرب پرانی عبادی بھی چلا گیا میں اتھے گیا ایک دیرے تھے میرے اونٹ چار رہسان ایک بندہ چار پائی تے بیٹھا انہیں خیر میرا استقبال کی تا میں نیچے اتریا انہیں کھجورا مگائیا پانی مگایا میں کہا بھائی اونٹ میرے نہیں ہو سکتے رہے لے جا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ انہیں گھر چھو رون دی آواز آئی میں جو پچھے رون دی آواز کا دی کہنے لگا میری بیوی نو تکلیف ہو رہی بچی بچے دی ولادت دا وقت تو شاید اس لی آواز ہے چند لمحے گزرے ایک بچہ آیا آٹھ دس سال دا انہیں آواز دیتی بابا بچی پیدا ہوئی ساسا کہنے یا رسول اللہ میرے پیرن میں نہیں کہہ رہے بچی نو دفن کر دے ہوں زندہ بچی انہیں آکھے آس سا ڈر آج اسی بچیاں نو نہیں پال دے بچیاں بڑیاں انتے شادی کرنی پہن دی دی داماد سا ڈوا سا ایک تانہ بن جان دے اسی دفن کر دے نیا ساسا دفن نہ کر میرے کے دو اونس میرے نے تون رکھ تو بچی میں دے وہ بندہ لالچی کہا جس اونس نے آیا نا یہ بھی میں دے میں کہا میں سوڈا منظور ہے پر ایک بندہ نال پہ بچی پہنچا ہوئے تو اونس واپس لے سوڈا ہوگیا میں بچی لے کے چلا گیا میں کنیز نو بلا کے آئی تو بعد اے بچی تیری بچی ہے جو تنو چاہی رہے تو میرے کو لے سکنی ہے ماں بن کے نو پال نا ہے اے میری اکھا نور بن جائے میں انہوں بیکھاں گا خوش ہو جاؤں گا یا رسول اللہ اس نیکی دا میں اتنا چسکا پہ آنا پھر میں جنگلہ میں پھر کے تلاش کروں کوئی بچی بیچے نہ رہے آئے آئے سیدی یا رسول اللہ یا بی اللہ لوگانو پتہ لگیا سات سات تن اٹھا تے بچی خرید لگ ریٹ بن گیا تین اٹھ سیدی یا رسول اللہ میں بچیاں لے کے پال لیا شروع کر دی دیا تین سو سات یا رسول اللہ میں گھر دا لون ہے تے بچیاں دوڑ کے ابو ابو کہہ کہ میرے چمر جانی آنے کوئی میرے گال چم دی کوئی متفہ چم دی کوئی ہات چم دی یا رسول اللہ میری خوشی دی انتی آمی دی یا رسول اللہ میں اتنا خوش سو ست بچیاں یا رسول اللہ غالباً ایک ہزار اسی اونٹ بن دی یا رسول اللہ میں دے کے تے بچیاں خرید لئی ہیں پوچھنا آئے چاننا بھائے میں نیکی زمانے کفر کی تھی ادھا عجر منو ملے گا راب پی نیتے گرد نباب رحمت حالم دی آسو نکلائے فرمایت صاح عجر مل گئے میرا غلام جے بھن گئے عجر مل گئے جہنمی سی جنت ہو گئے رب نے اتن عجر تے دے دیتے نا تو میری غلام ہی چاہ گئے اللہ اکبر یار توسی احران ہوگی کہ زندہ بچیاں اللہ تعالیٰ قرآن پاک سمجھ دے نا کیا قیامت والے دن وہ بچیاں آکھ نہیں یا اللہ سا نجرم کی سا نجرم کی تا نبی پاک بہت رقیق حضور دل مبارک بہت نرم سی نبی نور مجسم صلی اللہ علیہ سلم دے ایک صحابی نے حضرت دہی قلبی دہی قلبی بہت خوبصورت تفصیل پھر کے درے ارز کرانا ایک ورحی اردی مجلس ہی بیٹھے ہوئے تھے نبی پاک نے فرمایا دہی منوکو دردناک گل سنا میرا دل کر دے میں عجی پار کے رو دہی رو کی ارز کر دیں یا رسول اللہ پھر زمانہ کفر دی آپ بیٹی سنا ہوں حضور نے فرمایا سنا دہی یہ رو کے کہنے نے مدینے والے آقا پتہ نہیں تو سا میں انہوں کی پلا دیتے انہوں نے میرے پیران سے لیکیڑی بھی آکے مر جائے تو میں روندہ رہنے کہ یا اللہ اس چیونٹی دا کی کس ہور سی یا رسول اللہ میں بڑا پتھر دل تے بڑے سخت کیونکہ میرا دل پتھر سی سخت تھی جیدی بچی پیدا انہوں نے آکھنا دہی آیا توں دفن آکیا تیرا دل سخت دے اسی تے پریشان ہوں گے تو یا رسول اللہ میں علاقے دیا ستر اسی بچیاں رحمت عالم دے آسو نکل آئے فرمایا دہی آ اس زندہ بچیاں دفن کریا تنو ترس نہیں آیا رحم نہیں آیا یا رسول اللہ یا عبیب اللہ میں ارز کیتا میں بہت پتھر دل آدمی ہوں انت اسلام نے میرا دل ہی بدل دیتا میرا سب کوئی چینج ہو گیا حضور نے فرمایا یا رسول اللہ ایک واری ایک لمحے واسطے میں ترس آیا مگر پھر میں مضبوط ہو گیا حضور نے فرمایا او گال سناؤ اے سنو عورتہ کی پتہ رسول اللہ نے کی عزت دیتی ہے رسول اللہ نے زندگی دیتی ہے رسول اللہ نے مرد بچا لیا رسول اللہ نے زلیل عورت محفوظ رکھ لیا مرضی تھی نہیں چلے گی مرضی ملک شام جا رہی آسان تجارت واسطے میرا خیال سی کچھ عرصہ ہوتھے کاروبار کر آنگا میرے گاروچ امید سی تی میں اپنی بیوی نو بلا کے آکے میں جا رہی ہے یہ بچہ پیدا ہوئی تی ٹھیک یہ بچی پیدا ہوئی نا تی گڑا کھوز کے دفن کر جس معنی ناؤ میں انہیں بہت چکی ہوئے وہ ماں کدھوں دفن کر دی یا رسول اللہ ماں امت نہ کر سکی دفنان دی انہیں پروش شروع کر دی مدینہ نے تاجدار تقریباً چار پنچ سال تو بعد میں واپس آیا میں دروازے تے دستک دیتی درواز دیتی درواز بیٹی تیرا بہا پایا جا کنڈی کھول معصوم بچی کہتی ابو اٹھے رو میں پہ یومی آن بچی آئی انہیں کنڈی کھولی گفتگو تو میں اندازہ ہو گیا سی کہ میری بیٹی ہے بچری شکل بیکھی تے مان مل دی سی میں پورا یقین ہو گیا یا رسول اللہ میں غسین الفاغل ہو گیا بیوین واقعہ میں پہنو کی کہگئے گیا سن انہیں کہ سر تاج میں ماں نا میں کمیں دفن کرتی تو دے پچھر دے لازمی میں ماں مان میں نا میں انہوں سام بھی خود آگ دیتی میں نہیں دفن کر سکی میں بیوین واقعہ جاب بتا کہ دفن دا پتا سی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عورت میرے گیات جوڑ کے کہیں دیئے سر تاج میں پتہ ہے تو اپنے غصے چیں اور گلدہ تو پک ہیں کوئی منتر لہ تیرے اگے کام نہیں کرے گا میں اتنی اجازت دے دے کہ میں اس بچین نا ذرا کپڑے بدل کے کنگی پھیر نم میں سوچ نہیں سا بڑی ہو گی انہوں دلن مڑا کے دولیچ بٹھاؤں گی تو لے چلیں چلو میں آخری بار یہ حسرت پوری کرن دے میرے سامنے بیوی دی خدمات بھی سن بیوی دا پیار بھی سی میں اکھے جلدی کر انہوں کپڑے پہناو خیریہ آگئے ہو حضور نے فرمایا کہ نو ترس نا یا رسول اللہ نہیں ترس آیا میں پتھر دل سامنے امام اللہ سرور عالم نے سامنے جناب دی اپنی درد پڑی کانی بیان کر رہے جدو بچی تیار ہو گئی میں بچی نو کیا چل بیٹی میرے نال بچی ماں کو پچھ دی ابو میں کدھر لے چل لے مان سینے بڑی دکھی آوازیں چاکھی بیٹی تی کدھر میمان بنا کے لے چل میں آکھ چل بیٹا میں تی چیز لے کے دی باہر نکلے بچی ابو دکان شہر تو بار نوی دکان اوٹھے چل بچی کوئی ڈر خطرہ نہیں سی تو میرے راستی کھیر دی جا رہی ہے یا رسول اللہ جنگل پہنچ کے میں نے اچانک گڑا کھوڑنا شروع کی تھا مٹی اڑ اڑ کے میرے کپڑے آنتیں پہ رہے سی معصوم بچی اپنے دوپٹے نال میرے کپڑے چاڑ دی جاڑ داڑی بچوں بیا سو دے کترے گر رہے سن حضور نے فرمایا کہ نو پھر بھی ترس نا یا رسول اللہ نہیں آیا نا پتر دل سن امام الانبی آثر ور عالم نے فرمایا منو اگر سر رہا کے ترس کتھے آیا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جلو میں گرہ کھو چکا بچی رودوں پتہ لگا میں بالا تو پکڑ کے گرہ بھی چھوٹی اُتھے مٹی پانی شروع کی تھی بچی گرہ کھلو کہ کہا لگی ابا میرا قصور ناصر ابا میرا جرم کی یہ میری غلطی کی میرا اے جرم میں تیری ماں سی لئی دعا ہے ابا میرا قصور یا رسول اللہ میں مٹی پانی شروع کی تھی بٹی منتہ کر رہی ہے رہ رہ ہے ابا میں چھوڑ دیں ابا میں وعدہ کرنی ہم علاقہ چھوڑ کے چلی جوا گی ابا میرے کوئی پوچھے گا کبھی بچی ہے میں زبان تیرا نا نہیں لیا گی میں کبھانی منو عبودہ نہ آئی نہیں یا میں نہیں دسان ہی میں کس شہر دیا اب منو جہان بخشی کر دے یا رسول اللہ منو ترس نہ آیا مٹی پاندار آیا پاندار آیا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ صلی اللہ رو رہ دے حضور نے فرما تھے پھر رویا کہتے یا رسول اللہ جب میں آخری بازتی مٹی دی پھائی تی مٹی تھلو بچی دی معصوم درد بھری آواز آئی ظالم آج تے میں نو دفن کار چلی ہے وہ ہی میری منت تُو کبھول نہیں کی تی پر میری گھر کن کھول کے سن لیا جس دن ہو سی ہشر دی آر تے اللہ دے دربا بے پیچان لماں گی اب آت نو تے لماں گی بدر سا بے جنو کیام مدر دن ہوئے گا اب میں تنو پیچان لماں گی سارے بدر لماں گی روایات بھی جان دے گر سن پھر رو محمد تے ہنجو گے جاری نال رومن تے نال آکھن او پھر سنا ہگواری ایدہ غمخار رسول بھی کسے نو ملے تُس رسول دا پھلا چھوڑنا چاہلی تُس رسول دے تر لازے کو دور چھوڑنا چاہلی اللہ فرماتا لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ عَنْفَسِكُمْ عَزِيدٌ عَلَيْهِ مَا عَدِبْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِمْ امت دا خام کھان ورہ رسول بیمار امتی ہوں دے بے چین کملی والا ہو جند ہے تکلیف امتی نہیں ہوں دی یہ پریشان کملی والا ہو جند ہے تنہوں اندازہ ہی تھوڑا نبی تھوڑا دعوا سے کتنا کریم اللہ اکبر شائر اسلام جناب حفیظ جلندری مرہوم علیہ الرحمت نے بڑی خوبصورت بات کی تھی حضور دی بارگاہ سلام پیش کر دیا حفیظ کہنڈا ہے سلام اس پر کے جس کے ذکر سے ساری نہیں ہوتی ایمان اس پر دے نبی پاہ دے ذکرنا تو سے رجے بھی ہو سلام اس پر کے جس کے ذکر سے ساری نہیں ہوتی سلام اس پر کے جس کی بغم میں قسمت نہیں سوتی سلام اس پر کے جس کی بغم میں قسمت نہیں سوتی سلام اس پر کے جس نے فضل کے موٹی پکھیرے ہیں سلام اس پر برو کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں سلام اس پر کے جس نے فضل کے موٹی بکھیرے ہیں سلام اس پر برو کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں سلام اس پر کے جس کے گھر میں چندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوریاں جس کا بچھونا تھا موسیقی موسیقی عورت نے کئی روپ نے کوئی روپ بھی دیکھو محمد مصطفیٰ دی نظر بھی کی ہے عورت نے ایک روپ ماں میں بکھانے کملی والے فرما دے رہے عشا دی نماز میں پڑھ دا ہوں میں کابیج انہوں نے میری ماں مار گئی ہے اما آمنا دنیا نہیں کہتے اما آمنا ہوں دیا تو میں عشا دی نماز کابیج پڑھ دا ہوں دا تو سورہ فاتحہ دی تلاوت کر دا ہوں دا تو میرے کرو آواز ہوں دی اما دی محمد اب مدینے والے آنکھا تو آگے کرو تو قربال امت رکی در سے فرمایا میرے گھروں آواز ہوں دی میری ماں دی بیٹا محمد صحابہ میں اللہ دی نماز تو اردہ دا دا پہلے باز ہی جا کے گھر سردہ کس نے عزتہ دیتی آنے رسول نے کس نے آکھے ہے جس ماں نے تنہوں جنم دیتا ہے نا اس سے ماں میں پیرا تھلے رب نے تیری جنت رکھی ہے اور دا ایک روپ ہوں دا پہنے رسول اللہ دی اپنی بین کو نہیں سی مگر دد پنانواری امہ علی ماں سا دی یا دی بیٹی شیمہ تھی ہو سی جنہیں رسول اللہ پارے آسی جنہیں رسول اللہ لوریاں دیتی ہیں جنہوں علیمہ دے خاندان دے بندے کیا دی بنا کہ مدینے لے جائے گئے غم و غصے دی لیر دور گئی پورا پن آگ بگولہ ہو گیا کہ مسلمانہ نے ساڑھے بندے کے رفتار کی تے نے کہ میں دکھانا ہے رسول اللہ لوریاں دیتے والی شیمہ نے آکیا خبردار وہ میرے من مونے پائی باستے کو غلط جملہ نہ آکھے ہو کوئی بات غلط نہ کرے ہو میں جامان کی مدینے میں سارے قیدی نے آکر آکے دیا ہو وہ تاریخ دے سنیری بات تو ساکر دی نہیں پڑے لوگ آکیا شیمہ وہ بچپندہ زمانہ سی جہاں محمد تو آڑے کا ہر پلدہ رہا تو ساں کوئی حساب نہیں کیتا محمد چاچیاں نے تو آڑا کا ہر بار دیتا یہ نا بھی پڑھ دے تو محمد مصطبا دی آمد نال تو آڑی کسمت جاگ پئی تو آڑیاں سکیاں بکریاں مدود دین لگ پئیاں تو آڑے آڑے سکے بوٹے بھی آڑے ہو گئے انہوں اسلامی ریاست دا سر برا پڑھ گئے جنہیں قیدی پکڑے گئے نے میدان جنگ چا پکڑے گئے دشمن دا ساتھ دے نیا حکومتہ جنگی قیدیاں انہوں اس طرح نہیں آزاد کر دیا میں جاواں گی پھر چھوڑا کے لیاواں گی حضرت شیمہ دے لفظ تاریخ دے متھے دا جمر بن گئے خبردار کوئی کمزور جملہ نہ آکے ہو سنے آجے نا محمد پتھر مارنوارے نو دعا دے دا سنے آجے نا کنڈے بچانوارے آجا محمد چادرہ بچان کے دے دا او دشمنی اپنی جگہ ساتھ جسو جنہوں پتھر مارنوارے نو دعا دے دا لوریاں دینواری پہل چلی گئے اتخالی موڑے گا میں لیکن ہمانگی لیا میں تھا نوادہ کر کے چلی ہوں شیمہ چل پئی ہیں بڑی امید لے کے بینا نو برامان بڑے پیاروں دینے تیمانوں دینے دوپیر دا وقت حضرت شیمہ مدینہ پاک پہنچی ہیں پہلی باری مدینہ گلیاں بیکھی ہیں پوچھیا بھائی محمد مصطفیٰ دا گارکے رہے ایک سی آبی نے درسیا بی بی او جیچھے بوری لٹکی ہوئی ہے نا ایک آرے کملی والدہ تے شیمہ چل پئی تے نبی پاک جہاں دروازے کھوڑنا دو چار سی آبی ویسے کھلوتے ہیں آتوان کے انتظار کہ سرکار بار نکڑیں گے اپنی عرض پیش کرانگی تے شیمہ قریب جا کے ہیں تے پردہ چک کے اندر جان لگی ہیں ایک سی آبی نے آکے بی بی دھیر جا حضور ازام کر رہے نے بغیر اجازت اندر کوئی نہیں جا سکتا شیمہ دیا کچھ خون تر آیا انہیں آکے توں کون میرا را روکن والا تے نو پتہ نہیں میں تیرے نبی دی پہلا سی آبی آت من کے پچھے ہو گئے شیمہ اندر گئی ہیں نبی پاک خجور دی چٹائی تے لیٹے ہو گئے اچانک سرکار کھڑے ہو گئے نبی پاک نے دو میں آتنا شیمہ دے سیرتے رکھے کہہ لئے بڑا پیار پہ کر دے ہو جان دے ہو میں کہوں نا کیا دور تے چھ سال دے سن حلیمہ دے گروہ چلے گا سن مکہ کہہ لئے بڑا پیار دے رہے ہو جان دے ہو میں کہوں نا رسول اللہ دی آسو نکل آئے فرمایا پہنے تیریاں لوریاں تیجے تک منو یاد رہے میں پیو عربی شیر بھی یاد رہے دے تو منو چھکے دے دیوں نسی پردیوں نسی شیمہ کہہ دیئے پھر یہ بھی جان دے ہوگے میں کیوں آئی ہوں فرمایا میں جاننے پر در مو درس کیوں آئی ہے شیمہ کہہ لگی میں کہہ دی ریاں کران آئی ہوں تو ادھے سپاہی ساڑے عزیزہ رشتداراں نو پکڑ کے لے آئے نے امام علمیہ نے فرمایا شیمہ تنو یقین سی بھمے تیرے کہن تے جنگی قیدی چھوڑ دیا حضرت شیمہ نے تیخ مار کے آکھیا جگنا لسو نیاں تے من مونیاں بینا منو پورا یقین سی میرے کہن تے تسی قیدی چھوڑ دی ہوگی نبی پاک نے فرمایا اگر اتنے یقین سی تیاب پہنڈا کیوں کی تا ہی پیغام بھیجے دی میں تیرے پیغام تے قیدی چھوڑ دیل دا رو کے آنکھیاں قیدی آنڈا باننا بان گیا سی بتمدے مشڑی ہوئے سا میں آنکھیاں چلو ایک بیر دی چردی جوانی بے حلمہ میرا بیر بتمدے جہدہ سونا سی تے ہڑ کتنا سونا ہوئے گا اللہ اکبر دو جی گالے میں پائی جی جس دن پینا پر آماد بوئے تو خالی ٹور گئی ہیں نا کیا ہم تو آ جائے گی صاحبہ کہنے ہیں نبی پاک بڑی تیزی نر کمرے چو باہر نکلے اتنا جلدی دور نوازا نکل دا کہتے ہیں نصیبے کیا امام الانبیاء بار نکل کے عبو بکر عمر عثمان طلاب العال سلمان لباکا یا رسول اللہ اکاز ہے نا امام الانبیاء نے فرمایا جلدی کرو انا دیکھتے ہیں دیری آکار دی میں ہمیشہ تو اڈینا مشورہ کرنا ہے شوردہ اجلاس بلانا ہے تو اڈینا مشورہ کام کرنا ہے آج پہنے میرے بوئے آئے آج میں مشورہ کوئی نہیں ہکم پہ آ دینا ہے قیدی چھوڑ دیو فٹو فٹ قیدیاں یہ رسیاں کھولی ہیں پیش کر دیتا ہوں امام الانبیاء نے فرمایا بلال جی اللہ لپال دو اون سمان دے لدے ہوئے نا او بھی لے آو پندرہ پکریاں اچھیاں دو دینواریاں اچھی نسل دیاں او بھی لے آو اسمان جی آقا او یمن دیاں داری دار چادرہ نہیں آئیاں دو چادرہ لے آو ایک شیمہ دے سجے موڑے تے رکھ ایک خبے موڑے تے حضرت فاروقی آدم بڑے غصے بالے تے جلا اور یا رسول اللہ نارے قیدی رہے آپے کر دیو تے نارے دو اونٹ بھی تے پندرہ بکریاں بھی تے انہیں یمنی چادرہ بھی رسول اللہ دیا سو نکل آئے عمر پہنے نا کے برادے گروہ خالی آئیے کوئی عورتوں تنو پتہ ہی کوئی نہیں تنو عزتہ کس نے دیتی ہے تنو چادرہ دہنو والا کون سی کون سی توانی ہے عزتہ مدارو والا اس سے رسول نے مقابلے جو نہیں ہے نا میری بیٹی میری بیٹ تیری مرضی نہیں مرضی زہرہ دے بابے دی چلے گی اللہ فرمانا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اس دات تو نہ سانا میرے معبود نگی تو ہے نواستے بہترین نمون ادھر ادھر ویکھنا رو ویک محمد والے میں کہنے خدا دی قسم میں بر رسولتے بیٹھے ہیں بہت ورزوان لا ادھائل اللہ محمد رسول اللہ سارے چگرے مٹ سک دینے سارے دکھ مٹ سک دینے سارے مرد محمد مصطفیٰ پیچھے چل کر اور ساریاں عورتنا اپنے مردان پیسے چاہتے ہیں عورتان مردان مرگ محمد عربی نو فالا کر سارے دو دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیش ہوا رہے ہیں ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار جو در رسول اللہ رامن فیڑے سے دلیل ہو گئے ہیں اسی پریشان ہو گئے ہیں ساری ہیں عزتہ ختم ہو رہی ہیں میں اس وقت پوری دنیا پریشان ہے کیوں جی کرونا آگئے کرونا آگئے جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام آمام حال دیکھ نا تو اپنے 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 بھی دیکھے تو کردہ کی مولوی بڑا شور پایا منتاں کیتیا اور تو بے پرد نہ ہوگو لباس تانگ نہ پاوو تو ساں لباس پا کے بھی ننگیاں ندر رہنی ہو تو اڈے ادھے سینے ندر رہن دے میں پتلے لباس نے بچو جسم ندر رہن دے نہیں نہیں مولوی ساں نکڑے پاسے لے جانا چاہتے اللہ نے جانا پھر نمرود دا غرور توڑیا نا تے مچھر ادھے ناکوی چماریا تینا عورتان دا تے بے حیاما دا غرور توڑیا تے راب نے دنگی مچھر دا عذاب بیجیا تی اوہ یہ عورتان جنے کھلے کپڑے پانیاں تھا نا تانگ کپڑے انہ کپڑے کھلے کھلے داکٹنا آکھے گلے باندھ کر کے رکھو بٹن لاکھے رکھو تاں کہ چلے گی مردی میری چلے گی مردی میری چلے گی اساں کہا جی پردے کرو پردے کرو نہیں 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 پردے کے ذریعے کرنا جی اے مولوی یہ تنگ نظر لوگ نے ایسا نو پردے نہیں اللہ فرمایا مولوی دی گال نہیں مندی تو اڈے مرد بھی نکاب پانگی کرونا آگئے ہے جی انہوں بعد شامہ بھی نکاب پایا ہے مردہ بھی نکاب عورتہ بھی نکاب پایا ہے چار کتابہ اور شو لتیاں پنجوان لگ تھا ڈنڈا دنڈے بات مول نہ بجے بے دین نہ تھا کنڈا اللہ اسے ترہ دلیل اور پھر ساڑے حکمران بھی خدا دی قسم بھی بالکل دین تو دور ہو گئے نے انہوں پتہ ہی کوئے نہیں ساری امیدہ تھا مرکز حرم شریف جی سعودی عرب جی سنو بڑی عقیدت ہے جی انہوں نے باہ حراب ہوگئے بات چاہ مالا اللہ فرماتا ہے یہی جگہ میں دارالامن بنایئے تسری ہو خالی قرار ہے اوٹھو تے بیماریاں نسدیاں نہیں اوٹھو تے شیطان بھی نسد ہے اوٹھو تے دارالامن دارالقرار اوہ بیماران اوہ حرم دے لے لے آجاؤ اوہ خدا دے لے لے آجاؤ مستضا دے لے لے آجاؤ حضور دے دامن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ممبر کے بیٹھا ہوں میرے جدے اللہ میرے دادا جی رہا مطلعہ لے بات دیرہ سی تے چونکہ مال دنگر بھی سی تے مچھر سی بے پناہ تے گاروائے شور پناہ یا مچھر لڑ گیا لڑ گیا تے بابا جی نے فرمانا جنہوں مچھر تنگ کر دے نا اپنی چار پائی میری چار پائی دے قریب گھار لاؤ تے سارے چار پائیاں قریب تے بابا جی نے کہہ دے میں نوں فرمانا کہے میرے چھوٹے چنچا جی نوں کہنا اے میرا آسا پکڑنا تے چار پائیاں دے اردہ گرد ایک لکیر کھینٹ تے نال ایت القرصی پڑ تے ولا یعودو افضو ماہ اترہ واری آگ تے نال بابا جی نے فرمانا مکھیو مچھرو سپو بچھیو کیڑے مکوڑیو اس لکیر تو اندر نہیں آنا خدا دی تسمِ قدر کسے نوں مچھا نیسی لڑیا بات مرتبہ ہونا آکھنا جا ہوا کونی جی بابا جی سخت گرمی ہے کہ بابا جی نے انگلِ شعاتت نالنا کلمہ شریف آسمان والا لکھنا کہ دو منٹ بعد آواز شروع ہو جانے میں کہنے تو اللہ رسول اللہ بانکہ تے ہوئے کہ تیرے تو کتنا کرم ہوتا ہے باب جبریل باندھی رسول اللہ تے حضر یعظری باندھی قابل شریف باندھ سینِ حرم خالی ہے وہ تو اڈیمات ماری گئی ہے تو سیدھے گناہ گارہ نو بلاو بیمارو آو سید چاہی دیئے تیر محمدِ مصطفیٰ دامنِ کرم بے چاہ جاؤں سید چاہی دیئے تیر حرم بے چاہ جاؤں اللہ تعالی حکمرانہ نو ہوش دے ناخل دے وے اللہ ساڑھے مرگ دی خیار کرے وقت دا دامن بھی تنگ ہو گیا ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اگلے جمعے تو کچھ عرض کرانگا خدا میری تھواری حاضری نو قبول و منظور فرمائے اللہ اپنے محبوب دست دکا اور تاں اپنا حاک منگن لیکن جیڑا حاک ہے وہ منگن نا حاک نو حاک بنا حاک نا منگن اللہ تعالی نبی پاک دی پوری امت بے حالت رحم کرے ایک دوست آنے سے انہوں نے بچے نے لٹھ کٹ گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو لٹھ کٹ گئی ہے سپیر کر بھی ہے ویٹمنٹ دے رہے ہیں اللہ حافظ ہم جد بھائی بتا رہے ہیں کہ کسی عزیز نے کوئی بچے دی لٹھ کٹ گئی ہے تھی وہ پریشان نہیں تو انہوں نے خواہش ہے بگر کسی کو لٹھ کٹ گئی ہے